مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو یہ اس پیغمبر کی بات ہے یہ اس پیغمبر کی حدیث ہے جو پیغمبر جب بھی دین کی بات کرتے ہیں تو اللہ کی وئی سے بات کرتے ہیں اور نماز اتنا اہم موضوع ہے کہ نماز کو جبریل امین نے آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے آپ کی امامت کروائی ہے خانہ کعبہ کے اندر اور پھر آپ نے نماز کا طریقہ بتلاتے ہوئے آپ ممبر پر اونچی جگہ تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے طریقہ سکھایا تاکہ کوئی شک نہ رہے یا کسی کو کوئی الجن نہ رہے یا یہ نہ ہو کہ اس کے طریقے میں کوئی کمی رہ جائے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بہت دھیان سے سنیں نماز جو ہے دین کا ستون ہے جس کی نماز ٹھیک ہوگی حدیث میں آتا ہے جب قبرستان میں انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے اور جب قیامت کے دن پہلا سوال نماز کا ہوگا تو آپ نے فرمایا جس کی نماز ٹھیک نکلے گی اس کے باقی مال بھی ٹھیک ہو جائیں گے تو نماز پر ہمیں بہت زیادہ گوھر کرنا ہے کل آپ نے یہ سیکھا کہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے یعنی رفل یدین کر کے ہم نے نماز کا آغاز کیا آج ہم نے اس سے آگے چلنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر قربان جائیں جنہوں نے آپ کی ایک ایک عادت مبارکہ کو حدیثوں کی شکل میں جمع کر دیا قرآن کے بعد دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس کوئی بیان کرتے ہوئے کوئی سند بیان کرے سوائے حدیثوں کے دنیا کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں اس میں لکھا ہوتا ہے یہ اس طرح ہے لیکن حدیث کی سند ہوتی ہے سند کیا ہے کہ بیان کرنے والا یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ سے سنا اس نے فلان سے سنا اس نے صحابی رسول کو دیکھا اور صحابی رسول فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول اس طرح کرتے تھے یعنی بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے اس طرح کی کوئی دنیا میں کتاب نہیں ملتی کسی مذہب کی کسی زبان میں سوائے حدیث کے سبحان اللہ بولی آپ کے دین کو اللہ نے کس قدر محفوظ کر دیا ہے تو جب آپ نے نماز کے شروع والا رفعیدین کر لیا رفعیدین کا مطلب ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اپنے ہاتھ کھڑے کر دیئے دنیا کے کاموں کو ترک کر دیا اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر سینے پر باندھنا ہے اس میں ہاتھ باندھنے کے بارے میں مختلف روایات ہیں جن میں کبھی ذرا کا لفظ استعمال ہوا ہے کبھی ید کا لفظ استعمال ہوا ہے اور ید بھی یہاں سے لے کر یہاں تک کیسے کو کہتے ہیں اور سب سے جو جامع حدیث ہے جس نے سارے مسائل کو حل کر دیا ہے وہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رویت ہے وہ صحابہ کرام کو نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے انہوں نے یہ بتلایا کہ انہوں نے اپنا ہاتھ رفعہ دین کرنے کے بعد اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے نیچے رکھا دائیں کو اوپر رکھا اور اپنے دائیں ہاتھ کی جو اتھیلی تھی اس کو انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ کی پشت اور جوڑ اور کلائی پر رکھا اس میں ساری دیسیں جمع ہو جاتی ہیں سینے پر اس طرح رکھا کہ بائیں ہاتھ نیچے تھا دائیں ہاتھ اوپر تھا اور دائیں ہاتھ جو تھا اس کی پشت دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر اور یہ جوڑ پر کلائی کے جوڑ پر اور ہاتھ جو تھا وہ آگے کلائی پر تھا یعنی ساری دیسوں پر عمل ہو جاتا ہے تو یہ نماز میں ہاتھ باندے اور ہاتھ باندنے کے بعد اب بندہ کھڑا ہو گیا سیدھا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ اور اللہ کے سامنے بعد اب کھڑے ہوا کرو اب جس طرح اللہ کی تو مثال ہی نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لئے بعض اوقات ہمیں کو مثال دینی پڑتی ہے لیکن اللہ کے ساتھ نہیں دیتے ہوں جب ہم بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہیں حکمرانوں کے دربار میں جاتے ہیں کسی جج کے پاس جاتے ہیں جو ہماری قفیت ہوتی ہے آپ کو خوب پتہ ہے اس کا یہ عارضی جج ہیں یہ عارضی بادشاہ ہیں یہ اپنے سانس پر ان کا کنٹرول نہیں کرسی پہ بیٹھے اللہ موت دے دے تو بچا نہیں سکتے اپنے آپ کو تو وہ بادشاہوں کا بادشاہ اس کے دربار میں آپ کھڑے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں آپ اپنے رب سے گفتگو کرنے کے لئے تیار ہیں اور آپ کو کیسے تیار کیا اسلام نے پہلے آپ کو رفاہ حاجد ہے تو اس کو دور کروایا بھوک ہے تو اس کو دور کروایا پھر استنجہ کروایا وضو کروایا پاک صاف ہو کہ دنیا کے سارے کام چھوڑ کر آشا رضی اللہ تعالی عنہ طاہرہ متحرہ ام المؤمنین فرماتی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنی بیویوں سے بہت بیار کرتے تھے وہ فرماتی ہیں کہ جب آزان ہوتی تو ہمارے پاس بیٹھے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ تو آپ اس طرح ہمارے پاس سے اٹھ جاتے جیسے کوئی اجنبی آدمی ہو ہمیں چھوڑ کے اللہ کی درستے لے جاتے ہم جو ہیں اپنے کاروبار کو عزید رکھتے ہیں اور اپنے کاموں کو جاری رکھتے ہیں اپنی محفل میں گپ شپ کو جاری رکھتے ہیں تو بارحال یہ مسلمانوں کے لئے بہت بڑا مقام ہے کہ اپنے رب کے سامنے اس سے گفتگو کرنے کے لئے تیار ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم نماز میں کیا کہہ رہے ہیں اور ہمارا اللہ اس سے کیا تقاضی کرتا ہے انشاءاللہ ہم اس رمضان میں سیکھیں گے بعد اب ہو کے کھڑے ہیں یوں سمجھئے جیسے میں اپنے رب کے سامنے ہوں اور اگر میرا دھیان ادھر جائے گا آج تو میرا رب سامنے ہے تو اگر آپ کے کوئی مہمان آ جائے آپ مو ادھر ادھر کر لیں اور اس کو کھانا بھی اچھا کھلائیں تو وہ کیا سوچے گا کہہ گا میں نے آنا ہی نہیں تھا اس نے توجہ ہی نہیں کی نماز ایسے ہونی چاہیے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں اگر یہ صورتحال نہ بنے تو یہ تو یقین رکھیں کہ رب آپ کو دیکھ رہا ہے میری ذرہ کی جنبش بھی نوٹ کی جا رہی ہے دنیا کے کیمروں کے سامنے جب آپ ہوتے ہیں تو کس قدر اتیاد کرتے ہیں یا اب یہ ویڈیوز بنتی ہیں یا ٹی وی کے پروگراموں میں لوگ آتے ہیں تو اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے تو یہ قیفیت تاری ہونی چاہیے انسان پر اب آپ کھڑے ہو گئے سامنے اللہ کے عدب کے ساتھ اللہ قرآن میں کہتا ہے آپ کھڑے ہو گئے ہیں آپ نے ابھی نماز کے اتدائی حصوں میں ہیں اور یہاں پر ایک میں بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک پروفیسر اپنی کلاس میں انہوں نے نماز پڑھی تو بچوں نے دیکھ لیا کہ انہوں نے سینے پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی بعد میں بچوں نے کہا کہ کیا آپ عورت ہیں یہ تو عورتیں نماز اس طرح پڑھیں ماری ماں اس طرح پڑھتی ہیں انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کو پتا ہے کہ نماز اللہ کے ساتھ گفتگو ہے تو لڑکوں نے کہا جی پتا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں سینے پر اس لیے ہاتھ باندھتا ہوں کہ پاک صاف ہو کر دنیا کے کام چھوڑ کر اللہ میں جو تجھ سے باتیں کر رہا ہوں اپنے دل سے باتیں کر رہا ہوں منافقت سے باتیں نہیں کر رہا ہوں جو بات نکل رہی ہے میرے دل سے نکل رہی ہے میں اس لیے کرتا ہوں تو کیا خوبصورت اس کا لیکچر ہوگا جب وہ اس انداز میں پڑھا رہے تھے اور یاد رکھئے جو میں نے بخاری کی رویت پڑھی سلو نماز پڑھو کمار آئیت و مونی و سلی جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق نہیں رکھا آپ نے آپ نے فرمایا جیسے مجھے دیکھتے ہو اس طرح نماز پڑھو کسی صحیح دیس میں نہیں ہے کہ عورتیں اس طرح پڑھیں اور مرد اس طرح پڑھیں لباس میں فرق ہے نماز کی ادائیگی میں ایک ہی ہے سلام سے لے کر شروع سے لے کر سلام پھیرنے تک تو برحال آپ نے اپنے دل پہ آتھ بھی رکھ لیے اور گفتگو شروع کر دی اللہ کے سامنے باتیں شروع کر دی تو آپ نے جو افتتہیہ دعا ہے حدیث میں کئی دعائیں آتی ہیں جیسا کہ اللہم باعدنی بینی و بین خطایایا یہ پوری دعا کم لوگوں کو آتی ہے میں نے آج وہ دعا چنیا جو زیادہ لوگ پڑھتے ہیں یہ بھی سعید عیسوں سے ثابت ہے بڑی پیاری دعا ہے اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتن واسیلہ یہ بھی حدیث میں آتی ہے کہ نماز کی شروع میں آپ پڑھتے ہیں یہ بھی کم لوگوں کو آتی ہے ہمارے معاشرے میں ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمد کا و تبارک اسمو کا یہ بھی دعا حدیث سے ثابت ہے یہ بھی آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں تو جب ہم نے اللہ کے سامنے بات شروع کی تو ہم نے کہا کیا اللہ اکبر کہنے کے بعد پہلی بات ہم نے کی سبحانک اللہ ہمہ و بحمد کا سبحان پاک ہے اللہمہ میرا اللہ اے اللہ تو پاک ہے کس چیز سے اللہ پاک ہے اللہ اولاد سے پاک ہے اللہ کمزوری سے پاک ہے اللہ بیماری سے پاک ہے اللہ کسی کی محبت سے مرعوب ہونے سے پاک ہے اللہ کسی کی طاقت کے سامنے مرغوب ہونے سے پاک ہے اللہ موت سے پاک ہے اللہ کمزوری سے پاک ہے یہ صرف صرف اللہ کیا کسی اور کی نہیں دیکھیں جب ہم اللہ سے بات کرنے ہیں تو کس قدر اس کی تعریف کرنے ہیں دنیا میں بھی آپ کسی سے کوئی مطلب لینا ہو تھوڑی سے اس کی تعریف کر دیں تو وہ نارمل ہو جاتا ہے اگر آپ کہیں کہ آپ تو بندے ہی بڑے غلط ہیں آپ کا بھائی کیوں نہ ہو اور میں آیا ہوں اپنی کار دینا میں نے جانا ہے ملتان جانا ہے وہ کہے کہ بھاگ یہاں سے تو جھوٹی سچی تعریف کسی کی کر دیں وہ راضی ہو جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے یہ تو اللہ سبحانہ ہوتا ہے جس کی مثال ہی نہیں اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ تو پاک ہے میرا اللہ پاک ہے میرے اللہ کی اولاد نہیں ہے میرے اللہ کی بیوی نہیں ہے یہ ساری کمزوریاں ہیں تو پاک کی اسی کو ہے سبحانک اللہم و بحمدکا تیری تعریف کے ساتھ تیری تعریف کرتے ہم اور آپ کو یاد ہوگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں نے اللہ کی تعریف کر کے دعا مانگی تو آپ نے فرمایا کہ اسم آدم سے دعا مانگی ہے اللہ راضی نہیں کرتا سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمو کا اور برکت والا تیرا نام ہے یہ آپ کہتے ہیں ترجمے پر غور کرنا ہے آپ نے کہ میرا اللہ اے اللہ تو پاک ہے حمد کے ساتھ اور اللہ کا نام برکت والا ہے کیا ہم پانچ وقت کی نمازیں پڑھ کے برکت واقعی اللہ کے نام سے تلاش کرتے ہیں کہیں اور سے تلاش کرتے ہیں یہ غور کرنا ہے ہمارے حالات کیوں نہیں بدلتے ہم ساری عمر نماز پڑھتے رہتے ہیں وہیں کے وہیں کیوں کھڑے رہتے ہیں ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ میں نے اللہ سے بات کیا کیے میں نے وضو کر کے اللہ کے دربار میں آکے جو باتیں کی ہیں میں کیا اس پہ قائم بھی ہوں یا نہیں تبارکس مو کا اور برکت والا تیرا نام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا نام ہی لے لیا جائے تو اس سے برکت پڑ جاتی ہے کیوں فرمایا کہ جب کھاؤ تو کیا پڑو بسم اللہ اللہ کے نام سے آغاز کرو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ تاکہ اس میں برکت پڑ جائے آپ بسم اللہ پڑتے ہیں کیوں پڑتے ہیں جب کھاتے ہیں پیتے ہیں ایک پورا یہ لیکچر ہے اس پر لیکن تھوڑی سی بات آپ کو ٹیسٹ کے طور پر بتاتا ہوں ہم یہ اعلان کرتے ہیں اصل میں جب بسم اللہ پڑتے ہیں کہ اللہ یہ جو کھانے کی چیزیں آئیں ہیں یہ تیرے فضل سے آئیں ہیں میرا کمال کوئی نہیں اور جو میں کھا رہا ہوں یہ بھی تیرا فضل ہے کتنے لوگ ہیں جب وہ کھا نہیں سکتے اور آگے جو حضم ہوں گی یہ بھی تیرا فضل ہے اور پھر میرے جسم کا حصہ بنیں گی یہ تیری میربانی ہے تو برکت کیسے نہیں پڑے گی یہ حقیدہ بناتی ہے نماز سبحانک اللہم وابحمدکا وَتَبَارَقَسْمُكَ وَتَعَالَ جَدُّكَ اور بلند ہے تیری ذات یعنی ہر لحاظ سے اللہ کی تعریف ہے اس سے اوپر کوئی نہیں بلند کا کیا مطلب ہے جو وہ فیصلہ کر دے کوئی بدل نہیں سکتا جب کسی کے اوپر کوئی ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے میں اوپر چلا جاؤں گا اس سے اگلی دالت میں چلا جاؤں گا تو اللہ سے بلند کوئی نہیں ہے وَتَعَالَ جَدُّكَ وَلَا إِلَا غَيْرُكَ اور کوئی الہ نہیں تیرے سوا تو ہی الہ ہے تو ہی معبود ہے تیری ہی عبادت کی جا سکتی ہے تیری ہی عبادت کرنی چاہیے اور تو ہی مشکل کشاہ ہے الہ کا معنی کہ اللہ معبود نہیں ہے میں تو یہ کہوں گا کہ الہ کے وہ سارے معنی ہیں ابھی جن معنوں کا دنیا کو ادراک ہوا ہے یا نہیں ہوا جو اللہ سبحانہ و تعالی مربانیا کرتا ہے دنیا پر ہر قسم کی وہ الہ کے اندر آتی ہیں کیسے آتی ہیں اللہ نے لا الہ الا اللہ الہ کے بعد اپنا ذاتی نام استعمال کیا ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں اور آپ کو یاد ہوگا یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے قرآن میں واقع ہے تو انہوں نے کیا پڑا اللہ الہ اللہ انتہ سبحانکا انی کنتم ان الظالمین تو الہ ہے کیا یونس علیہ السلام وہاں سجدہ کر رہے تھے یا نماز پڑھ رہے تھے کہ عبادت کر رہے تھے وہ مشکل میں تھے اور اللہ فرماتا ہے کہ میرا یونس یہ کلمات نہ پڑتا تو میں قیامت تک قیامت کی صبح تک یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتا تو انہوں نے کہا کہ تو کوئی الہ نہیں تیرے سوا اور تو پاک ہے تو مشکل کشاہ ہے میری مشکل کو تو دور کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا تو جب آپ نے یہ اعلان کیا ہے وَلَا اِلَا خَغَيْرُكَ تو آپ نے یہ باتیں کر لی اور سنا پڑھ لی آپ نے نماز کا افتتا کر لیا نماز کا آپ کا آغاز ہو گیا اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی چاہے گا تو اس سے آگے ہم کل شروع کریں گے سبحانہ ربکہ رب العزت اما یاسفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں موسیقی